دوستو ایف بی آر آپ لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے لیکن آج کس ویڈیو کے در میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایف بی آر سے کس طریقے سے جو ہے وہ پیسے کما سکتے ہیں جی ہے دوستو ایف بی آر نے ایک جو سکیم ہے وہ اناؤنس کی ہے اور اس سکیم کے اوپر اگر آپ لوگ فیک بندوں کو پکڑ کر ایف بی آر کے پاس لے کر آتے ہیں ایف بی آر کو ریپورٹ کرتے ہیں تو ایف بی آر آپ کے بینک اکاؤن کے اندر آپ کے اکاؤن کے اندر جو پیسے ہے جو پرائز کی رقم ہے وہ آپ کو سینڈ کر دے گا اب یہ بات تو آپ لوگوں کو سننے کے اندر بہت ہی حرام کو لگ رہے ہوگی کہ بھائی ایف بی آر جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے لوگوں کو نوٹس بیجتا ہے لوگوں سے ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کرتا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بھی رہے ہیں کام بھی اتنا مشکل نہیں ہے کوئی اتنا جو ہے وہ مشکل کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جا کے بندے جو ہے وہ دور بے دور پکڑنے پڑیں گے جس آپ لوگوں نے فیس انوائشز کو پکڑنا ہے جس آپ لوگوں نے فیس لوگوں کو پکڑنا ہے جو ایپ بی آر کا ٹیکس کھا رہے ہیں جو سیل ٹیکس سکا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو سار کرتے ہیں عیمیٹو سار کی طرح سے پہلے اگر آپ لوگ نے اپنے تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کالیجے گا بیل آئیکم کو پریس کالیجے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی جو مزید اچھی چی ویویزیاں وہ دیکھنے کو ملتی رہے ہیں دوستو سین کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ لوگ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے آپ لوگ ریسٹورنٹ کے اندر جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو یہ میں عام ریسٹورنٹ کی باز نہیں کر رہا ہوں جو بڑے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں جو بڑی مارکیٹس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں جہاں پہ آپ ریسٹورنٹ کے اوپر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں یا کسی بھی بڑی دکھان سے کوئی بھی آپ چیز کریتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک رسید جو ہے وہ دے دی جاتی ہے اور اسے رسید کے اوپر آپ کا جو بل ہے وہ لکھا ہوتا ہے اب اسے رسید کے اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو اسے رسید کے اوپر ایک سیلز ٹیکس لکھا ہوتا ہے اور وہ سیل ٹیکس بھی آپ لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے اور وہ آپ لوگوں سے وصول کر کے جو ہے وہ گولنہ میڑا پاکستان کو پیہ کیا جاتا ہے لیکن یہاں میں دوستو بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت ساری مارکیٹ ایسی ہیں بہت سارے ریسٹورنٹ ایسی ہیں جو آپ لوگوں سے سیل ٹیکس وصول تو کرتے ہیں لیکن وہ ایپ بی آر کو جمع نہیں کرواتے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا جہاں سے آپ لوگوں کو رسید دیکھنے کو ملے گی اس رسید کے اوپر سیل ٹیکس کا ایک کیور کورڈ لکھا ہوگا ایک بار کورڈ لکھا ہوگا تو وہ لوگوں نے آپ نے اپنی موبائل سے ویریفائن کرنا ہے اگر وہ جینمن ہوگا تو پھر تو آپ لوگوں نے چکچا باہر آ جانا ہے لیکن اگر وہ فیک ہوگا تو وہ آپ لوگوں نے رسید سمال کا رکھنی ہے اور وہ جو رسید ہے وہ جسٹ اپنے موبائل کی ایک اپلیکیشن سے آپ نے ایپ بی آر کو سینڈ کر دینی ہے اس کے بعد ایپ بی آر جانے وہ مالکان جانے اور جو جانی کام کر رہے ہیں وہ جانے اور ایپ بی آر جانے آپ کا لینا درہ ختم ہو جائے گا اور اس کام کو کرنے کے ایپ بی آر جو ہے وہ آپ کو انام دے گا اور یہ انام بھی آپ کو کہیں پہ جا کر نہیں لینا پڑے گا یہ انام آپ لوگوں کا نام لے کر آناؤنس نہیں کیا جائے گا بلکہ سمبل طریقے سے یہ جو انام ہے یہ آپ کے بیک اکاؤنٹ کے اندر آ جائے گا تو آپ لوگوں نے کس اپلیکیشن کو استعمال کرنا ہے اور کس اپلیکیشن کے ذریعے کیسے ریپورٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو اپنی موبائل کی سکرین کو پر جا کے سمجھاتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل سے یہ چیز میں آپ کو بتا ہوں گا تو دوستو میں آج کو اپنی موبائل کی سکرین کے اوپر اب یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے پلے سٹرول کے اوپر جانا ہے اور یہاں پہ ایک ایف بی آر کی ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے ٹیکس آسان تو اس ٹیکس آسان اپلیکیشن کو آپ لوگوں نے اپنے موبائل کے اندر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو آپ لوگوں نے اوپن کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ایک اوپشن دیکھنے کو مل جائے گا جو سب سے لاس کے اندر ہے پوائنٹ آف سیل تو دوستو یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس فرسٹ کے اوپر ایک اوپشن دلاتا ہے ویری فائی انوائس کا اور یہاں پہ دوستو آپ لوگوں نے ویری فائی انوائس کے اوپر کلک کر دینا ہے اب آپ کو جو رسید ملے گی جو آپ کو پرچی ملے گی اس پرچی کے اوپر ایک انوائس نمبر لکھا ہوگا اگر نمبر نہ لکھا ہوگا ایک کیو آر کوڈ یا ایک بار کوڈ بنا ہوگا تو یہاں پہ سکینر کے اوپر جاگے آپ جو ہے وہ اس کو سکین بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نمبر لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ نمبر لکھیں اور ویری فائی کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو اس کی مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی اور اس سے آپ لوگوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ جینور رسید ہے آپ کا جو سیل ٹیکس ہے وہ گونہ ویڈو پاکستان کو جا رہا ہے اگر یہاں پہ دوستو آپ کیو آر کوڈ کو سکین کرتے ہیں بار کوڈ کو سکین کرتے ہیں یا انوائس نمبر ڈالتے ہیں ویری فائی کے اوپر آپ کلک کر دیتے ہیں تب یہاں پہ آپ کے پاس نل آئے گا اور آپ کے پاس کسی کے سامن کی انفارمیشن نہیں آئے گی تب آپ لوگوں نے وہ پرچی اپنی جیب میں ڈالنی ہے اور گھر آ جانا ہے اور گھر آنے کے بعد جو کام آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اسی پوائنٹ آف سیل کے اوپر جانے کے بعد یہاں پہ ایک سیکنڈ نمبر کے اوپر ایک آپشن ہے وہ ہے ریپورٹ انوائس کا اس ریپورٹ انوائس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نام سین ایسی نمبر موبائل نمبر اور بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ڈالنی ہے یہ بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آپ سے اسی لیے پوچھی جائے گی تاکہ آپ کو جو پرائز دیا جائے گا جو آپ کو نامی رقم دی جائے گی فیک انوائس کو پکڑنے کی وہ آپ کے ڈیکٹ بینک اکاؤنٹ کے اندر سینڈ کر دی جائے گی اس کے بعد آپ نے ریٹیلر کی ڈیٹیل دی نی ہے کہ کہاں پہ آپ لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا کہاں سے شاپنگ کی جو بھی ہوگی اس کا اڈریس وغیرہ سارا دینا ہے اس کے بعد انوائس کی ڈیٹیل ہے اٹیش کر دی نی ہے اس کے اوپر جو لکھا ہوگا وہ آپ لوگوں نے اٹیش کرنا ہے اور ویلیڈیٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ کا کام ختم ہو گیا ہے آپ لوگوں نے سکون سے سو جانا ہے اب ایف بی آر والے جانے اور وہ بندہ جانے اور اس کے بعد آپ کی جو پیمٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر دیکھنے کو آپ کو مل جائے گی تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا سٹیپ تھا اور ایک اچھا سٹیپ ہے ایف بی آر کی طرف سے کہ اگر آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں آپ فیک انیورسیز کو پکڑتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ انعام دیا جاتا ہے کیونکہ اسی طریقے سے جو چور لوگیں وہ پکڑ جاتے ہیں اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایف بی آر والوں نے دو ریسٹوڈنٹ جو ہے پکڑے ہیں اور وہ بھی اسی طریقے سے پکڑے ہیں کہ لوگوں نے یہاں پہ ریپورٹ کیا تھا اور ایف بی آر نے وہاں پہ چھاپا مارا اور پانچ پانچ لاکھ روی کا جرمانہ کیا اور ان کا جو ریسٹوڈنٹ تھا وہ سیل کر دیا ہے اور ان لوگوں کو انعام بھی دیا تھا اور اس کے بعد ایف بی آر نے پھر یہ افیشل جو ہے وہ انعام کیا تھا کہ بھائی اب جو ہے جو لوگ ان کو پکڑیں گے ہم انہیں انعام بھی دیں گے تو یہ آج کی ویڈیو تھا اگر اس ویڈیو سے ریلیٹر تھا آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ بھو اس کے اندر لازمیت پوچھ لیجئے گا ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک اور شلاجمی کیجئے گا چینل کو پنہتا جائیں گے حضور سبسکرائب کا لیجئے گا ملتے ہم نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ